نمسکار بہت سوالگتے ہیں آپ سبی کا نیوز اسٹیٹ میں میں آپ کے ساتھ اسمیتہ دوبے بولٹن کشروات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ایم پی آنے سے پہلے راحل گاندی کو ملی دھمکی اندار میں مٹھائی کی دکان میں ملا دھمکی بھرا پتر بڑی اور رہن جانکاری سے آپ کو روبرو کرارے جہاں پتر میں راحل گاندی کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اور پتر میں کملنات کو گولی مارنے کی دھمکی ملی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ دھمکی بھرا پتر ملنے کے بعد پولیس بھاگ میں ہڑکم پہ مچ گیا ہے آپ کو بتاتے کہ 20 نمبر کو راحل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ مدی پردیش کے برحانپور میں پرویش کرے گی اور اس کے بعد 20 نمبر کو وشرب کیا جائے گا بتاتے چلے کہ 3 دسمبر کو راجستان کے کوٹہ زلے میں جو آنے سے پہلے یاترہ مدی پردیش کے 13 دنوں میں 6 زلو یعنی کہ برحانپور، کھنوا، خروون، اندور، اجین اور آگر مال بم سے پھوکر گجرے گی لیکن یاترہ کے ایم پی پہنچنے سے پہلے ہی راحل گاندی کو دھمکی ملی ہے اور اس دھمکی بھرے پتر کے بعد سے ہی پولیس بھاگ میں ہڑکم کیستطی بن گئی ہے تو اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری سے آپ کو روگرو کر آ رہے جا مدی پردیش آنے سے پہلے راحل گاندی کو ملی دھمکی اندور میں مچھائی کی دکان میں ملا دھمکی بھرا پتر پتر میں راحل گاندی کو بم سے اڑاری کی دھمکی ملی ہے اور ساتھی ساتھ پتر میں کملنات کو گولی مارنے کی بھی دھمکی بھی دی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اب اس پتر کے ملنے کے بعد سے پولیس بھاگ میں ہڑکم کیستطی بن گئی ہے 20 نمبر کو راحل گاندی کی بارے جڑو یاترہ مدی پردیش کے برحانپور میں پرویش کرے گی لیکن اس سے پہلے اس پتر کے ملنے سے کہی نہ کہی ہڑکم کیستطی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بولی ملز بھاگ میں بھی اور ساتھی ساتھ پردیش میں جو سیاست ہے وہ بھی اب اس دھمکی بھرے پتر کے بعد کہی نہ کہی گرمانی شروع ہو جائے گی آپ کو بتاتے چلے کہ 20 نمبر کے بعد 21 نمبر کو وشوام کیا جائے گا اور وہی 3 دسمبر کو راجستان کے بھو تازلے میں جانے سے پہلے یاترہ مدی پردیش بہنچے گی اور ہمارے ساتھ ہمارے بی جو پی کے پروکتہ درگیش کے شوانی جی جوٹ چکے ہیں بہت بہت شواغت ہے درگیش جی آپ کا دیکھئے اب بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر لگاتار کانگریس کے طرف سے سورکشہ مانگی جا رہی ہے لیکن درگیش جی جس طرح سے ابھی مدی پردیش میں اینٹری بھی نہیں ہوئی ہے راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ لیکن اب یہ کہی نہ کہی دھمکی بھرا پتر جو ملا ہے سوال ضرور اٹھا رہا ہے پردیش میں آپ دیکھیں گے جس طرح سے نکسلی مدی پردیش میں ایکٹیو تھے اور کانگریس کے تائم پر ان کے راجیہ راجیہ منٹری کو جس طرح سے انہوں نے اوڑایا تھا اس چیز کو اس دوس میں بھی اگر نکسلی سمجھ کیا تو سماس کرنے کا عشر ہے تو ہماری سرطار ہوئے جو بھی گروپوں میں کرتے تھے اور ابھی کچھ جن پہلے تھا کہ ایک گرڈا گرڈر کر کے جو جس طرح سے آرہی تھی بار اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے کیا گیا اس کا تو کہیں کسی کو ویڑی ہونے کی ضرور نہیں ہے مجھے 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 میں کانون پر آگے آرام کے اپنی یاترہ جو 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 کمل ناجی اور نیتا کسی بشنمانی مکسمندی کے مان کیے مجھے سوچے چھیک ہے مطلب آپ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی یاترہ بلکل نشتھو کر کرے کسی بھی طرح کا خطرہ نہیں ہے ہمارے ساتھ آجے سنگھ یادو جو جھوڑ چکے ہیں کانگریس پر وقت ہے بہت بہت سواگت ہے آجے سنگھ جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ سے یہی سوال کیا کہ راہل گاندی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے درگیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف سے سابطور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بلکل نشتھو کر آپ پردیش میں آئے اپنی یاترہ کرے لیکن اب اس دھمکی برے پتر کے بعد آپ کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھئے مذہب دیش سرکار کے انٹیلیجنس کی اسفلتہ اس پرشت طور پر دکھ رہی ہے راہل گاندی جی جس طرح سے بھارت جلو یاترہ پر نکلے ہیں اور تمام شہر آجیوں میں کسی طرح کی کہیں کوئی دکھت نہیں آئی اور مذہب دیش میں اس یاترہ کے پرویش سے پہلے ہی اس طرح کی دھمکی بھری چکتی ملنا اور اس طرح کی ختمائے آنا یہ پوری طرح بھاچوا سرکار کی اسفلتہ ہے اب یاترہ کو سرکشہ دینا دوستہ کروانا اور یاترہ کے صورت کے ماحول کو بھی صحیح بنا کے رکھنا یہ بھی سرکار کا ذائب ہے اور سرکار اس ذائب میں اسفل ہوئی ہے یہ سرکار کے انٹیلیجنس کا اسفلتہ ہے پہلے بھی لیٹا پتی پکس گوبیل سنگی کی اپیاترہ میں جس طرح سے حملہ ہوا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور راہوی جیسی یاترہ کے پہلے یہ اندور میں دھمکی بھرات بچ میں ملنا سرکار کو پتہ لگانا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے ماحول خراب کر رہے ہیں کون لوگ ہیں جو یاترہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں اس میں بھجپا کے لوگوں کا کوئی شرین پر تو نہیں ہے کانگریس پارچی کی مانگیں کہ یاترہ کو سموچی سرکشہ دینا ہے اور سرکار اپنا دائی پر لنائے بلکل بلکل آپ دونوں بنے رہیے لیکن اسے بیچ ہم کانگریس اچھیب نیلاب شکلا جی کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنانا چاہیں گے اور ادھر ماملے میں جی سی پی آر کے سینگ نے کیا کچھ کہا ہے یہ بھی سن لیجے بلکل آپ دونوں بنے ریپورٹ کی ہے اور اس پر انہیں تھانا جوگی پر ایک وقت میں کائم ہوگا ہے بلکل آپ دونوں بنے ریپورٹ کی ہے اور اس پر بہت گمدیتہ کے ساتھ اس پر کاروائی کا نہیں ہے پر ترکی سپیتہ کی بھی تصدیق اور جانچ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو اس لیٹرڈ جو بیچ رہے ہیں بلکل تو دیکھیں کس طرح سے آپ دھمکی پر پتر ملنے کے بعد پرتکری آئے آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں گہمہ گہمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے درگیش جی مارے ساتھ جڑے ہوئے درگیش جی آپ سے یہ سوال ہے ابھی آج جی نے بولا ساپ طور پر کہ کہیں نہ کہیں یہ بی جے پی کی شڑی انتر بھی ہو سکتی ہے کیا کہیں گے اس پر آپ اور یہ جو آرود ملانے والے لوگ ان کے ان کے سمائے پہ دفتیو سمجھتے ہیں ان کے ان کے سمائے پہ نفتری سمجھتے ہیں ان طرح سے گرتبتہ پردیش اور آج پردیش بلکل بھائی مکتوں کے اپنا سام کر رہا ہے اور کہیں کوئی ہمارے یہاں پہ شانتی کا کہیں کسی نے شرارت کر کے یہ پتر لکھا ہے اور مچھے دروپ سے اس کی جاہج کی جائے گی اور رہی بات اب آپ اگر یہ کانگرس کے لوگ صرف آرود لگا رہے ہیں مہاراکٹر میں کیا باٹھا کا جاتن نہیں ہے کیا بین لوگ سے نکلے وہاں باٹھا کا جاتن نہیں ہے بھارتی زمتہ پارٹی مچھے دروپ سے اپنا اپنا جو جو پانے اس کو بھکو بھی کر رہے ہیں رہی بات آرود کی آرود کرنے کی انٹیلیجنس ڈیلور کی یہ سب چیزیں یہ کانگرس کے شگل ہیں یہ آرود لگانے کا سام کرتے اور اسی کو ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنی یاترہ میں آپ اپنی یاترہ نکالیں اب جس میں بھی جس طرح کا جو اس پتر کا جو مجموع میں سمجھ پا رہا ہوں اس میں تک دنگوں کی بھی بات کی گئی ہے اور جو گدائک ہیں تیتن تشک کی بات کی اور اسلام کے ہیں وہ گدائک بھی اور یہ ایک ہے یہ انارگل اس چیز کو باقی ہی رہی بات جانچ کی جائے گی اپنی یاترہ عام سے نکالیں سابطور پر اس میں لکھا ہے کہ کمال ناج کو وہ گولی سے اڑا دیں گے راہل گاندی کو بھی دھمکی بڑا پتر دیا ہے تو اب اس میں کانگرس کی طرف سے آروپ لگانے والی بات ہی نہیں بنتی ہے یہاں تو سابطور پر دکھائی دیتا ہے کہ پردیش میں سرکشہ ویوستہ آگر کے حالت میں ہیں نہیں نہیں سرکشہ بلکل نچت روپ سے سرکشتے 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 اور کہیں کھاڑے آٹھ کھو جنسہ کی کھنسہ ماننی مکشنان کی جی کریں جاترہ بھی ان کی ہے وہ بھی نکل جائے گی رہی بات جو پتر کس میں لکھائے کچھ شرارت کے روپ میں لکھائے یہاں دھنکی بلک اس میں کام کر رہے ہیں ابھی کچھ بھی کہنا بہت جلدی ہوگا جانچ کے بعد ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا برکل آجے جی سابطور پر درگیش جی کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہنا جلدی ہوگا جانچ کے بعد ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ اب جس طرح سے پتر ملا ہے کہیں نہ کہیں اب یاترہ میں بھی وگھان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دیکھیں جس طرح سے مدردیس نچین دنباد راہل گاندی جی کی یاترہ اور اس کے پہلے اس طرح کی ٹکی ملنا پوری طرح سے گھپسٹر ایجنسی اور انٹیلیجنس کی اتفلتا ہے اور سرکار کو سلطار کرنا چاہیے کہ سرکار کا انٹیلیجنس طرح سے کام نہیں کر رہا ہے اور بھاجپا کے لیتا جس طرح سے اس معاملے کو ہلکے میں لے رہے ہیں جس کی راہل گاندی جی اور ان کے پریوار کے ساتھ اس طرح کی گھٹنائے رہی ہیں یہ بھیشنے دیکھا ہے اس کے بعد بھاجپا کے لیتا ہلکے میں لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں بھاجپا کی شرارت سے نہیں ہے یہ ماحول خراب کرنے کے لیے یہ بھی دکھائی دیتا ہے اس معاملے کی بھی جانچ ہونا چاہیے ہماری مانگے کہ سرکار یاترہ کو پریافت رکشہ پران کرے اور کسی بھی طرح کے دھم پھیرانے والے تطوروں کو اجاغر کریں اگر کس نے چکی لکھی ہے کیوں لکھی ہے یہ بھی اجاغر ہونا چاہیے بلکل درگیش جی کے آپ نے سنا آجے جی کی کیا کچھ مانگے ہیں اس پر کیا کچھ کہیں گے آپ آجے جی جو ہیں وہ آروتوں پر ہی راجتی کی بات کر رہے ہیں کبھی کمالنات جی کا جو بیان آیا ہے انہوں نے سچ روٹ سے کہا ہے کہ میں تیم شہرات جی سے ملا تھا اور انہوں نے سرکشہ کا پورا انتظام کیا ہے جب ان کے پردیش کے مقیال سنتوشت ہیں اور یہ بیٹھ کے یہاں پر اول جلو لارو بہار مجھے لگتا ہے یہ شاید شاید سمنوے کا سمنوے کا سمنوے کا دکت ہے ان لوگوں میں آپس میں ان سے بات نہیں ہو پاسکی ہوگی یا ان کے بیان نہیں یہاں پر سمنوے کی بات ہوتھ رہی ہے درگیش جی کی طرف سے سابطہ پر کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں سمنوے کی دکت ہے کیا سچ میں یہ ہے یہ گوگلا رہے ہیں دیکھئے گا انچوی تائز ہی ہے یہ سلمہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ شاید شاید سمنوے نہیں ہیں ان کے بڑے نیتاؤں اور ان میں چھوڑوئیے نیتاؤں ہیں دیکھئے اجے جی یہاں پر سابطہ پر سوال اٹھ رہا ہے کہ چھوڑوئیے نیتاؤں اور بڑے نیتاؤں میں سمنجس سے نہیں بیٹھ پا رہا ہے اور جس طرح سے کیونکہ اب ان کی طرف سے سابطہ پر کہا جا رہا ہے کہ پی سی سچیپ کملنات کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ نشنط ہو کر یہاں پر یاترہ نکالیں گے کیونکہ سی ام کی طرف سے آشوہ سن دیا گیا ہے کہ پردیش میں وہ نشنط ہو کا یاترہ نکال سکتے ہیں لیکن اب یہاں پر سمنجس کی بات کہی جا رہی ہے دیکھئے جس طرح سے دیش نے دیکھا ہے سرگیہ اندرا گاندی جی امراعجیو گاندی جی نے دیش کے لیے اپنا جیون سمرکت کیا اس کے بعد راہول گاندی بھی جس طرح سے ستاڑھے سی نیجار کلومیٹر کی یاترہ پر نکلے ہیں دیش کی ایک تاخلتہ اور بھائی تارے کے لیے اس کے بعد جب چھے راجیوں میں کسی طرح کی کہیں کوئی دکت نہیں آئی اور مدی پردیش میں یاترہ آنے سے پہلے پہلے اپیاتروں پر حملے ہوئے اور اب یاترہ آنے سے پہلے ماحول خراب کرنے کی جو خوش کی جا رہی ہے یہ بھارتی جنسہ پاریتی سرکار کا دائے سرکشہ دیں اور سرکشہ دینے میں اصفل ہوئے اور انٹیلیجنس کی اصفلتا ہے کہ کون لوگ ہیں اس طرح کی کتھیاں لکھ رہے ہیں تو بھارتی جنسہ پاریتی سرکار اپنے دائے سرکشہ نہیں بچھتی ہے یہ کانگریس پاریتی یا ہمارے انٹرنل پولیٹیکس کا معاملہ نہیں ہے سرکار کا دائے سرکشہ دینا بلکل بھارتی جنسہ پاریتی اپنے دائے سرکشہ نہیں بچھتی ہے اور ایسے میں لگتار بی جی پی کی طرف سے یہ دعوے بھی کیے جارہے ہیں کہ ان کی طرف سے پریاز کیے جارہے ہیں جاچ کا وشہ جاچ کی جارہی ہے اب ایسے میں لگتار جاچ ہو رہی ہے اب جاچ کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ آخر یہ پورا کیا کچھ ماملہ ہے بہترحال بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑ کر تمام اپنی وچار رکھنے کے لئے ساتھے ساتھ درگیش ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ خبروں میں آگے بڑھتے ہیں جہاں ہمارے ساتھ مطلیش بھی جڑے ہوئے ہیں اس پورے ماملے میں تمام جانکاریاں دیں گے کہ آخر یہ پورا کیا ماملہ ہے مطلیش کے طرف رکھ کریں گے مطلیش اب لگتار دیکھیں جیسے جیسے چناب نزدیک آ رہا ہے بھارت جڑو یاترہ کانگریس کی مدیپردیش پہنچ رہی ہے اور مدیپردیش پہنچتے پہنچتے اب لگتار یہ دیکھیں دھمکی بارے پتر سامنے آ رہے ہیں اور اب بی جے پی اور کانگریس کی طرف سے سابطور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ شڑی انترہ ہے ایک طرف کانگریس کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ آروپ رتیاروپ کی راجنیتی کرنا ہے تو وہیں کانگریس کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شڑی انترہ رچہ جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں دھمکی بارے پتر سے پہلے سربات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پتر کے کچھ دن پہلے کمال نات یہاں پر پی سی سی چیپ یہاں پر آئے تھے یہاں کھالسہ کالیج میں ایک کارکم تھا سکھ سمودائے کا کارکم تھا اس میں سامل ہوئے تھے اور سامل ہونے کے بعد ہی کافی بیرو دیکھنے کو ملا تھا جو کرتن کرنے کے لیے گروہ ان کے محراز آئے تھے انہوں نے ساب ساب کہہ دیا تھا کہ 1984 کے جو دنگے میں سامل تھے جن میں ان کا نام سامل تھا ایسے لوگ کو دوبارہ بلائے جائے گا تو میں کارکم کرنے کبھی دوبارہ اندور نہیں آؤں گا یہاں کے لوگوں کو معافی بھاگنا چاہیے اس بیان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی سہی سکھ سمودائے کے لوگ پہنچتے ہیں اور جہاں پر کاملنات پہنچے تھے وہاں پر پویت جل سے صفائی کی جاتی ہے اسے دھویا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سے سیاسی معنی نکالے جاتے ہیں یعنی راجنیتی حلچل جو تیج ہو جاتی ہے ایک کے بعد ایک بیان آتے ہیں اس کے بعد ازین میں سے ایک معاملہ سامنے آتا ہے جہاں پر پرساسا نے پوٹوگرافی پر پردی بند لگا دیا پھر سیاست سوری ہو جاتی ہے دھمکی بھراز و پتر ہے سب سے بڑا سوال ہے کہ پورے اندور کے اندر ایک سویٹس گجرات سویٹس کے نام کی دکان ہے جو سبنا سنگیتہ پر آخر تک سویٹس والے کو کیوں میسیج کیا جاتا ہے پوشٹ سپیٹ پوٹس کے بھیجنے والا خود کو اپنے آپ کو چیتن قصے بتاتے ہیں جو بھارتی زندہ پارٹی کے رتلام بدایاک ہیں ان کا کہنا ہے اس وقت وہ رتلام سے باہر ہے اور پہنستے ہی ساتھ رتلام میں سکایت درج کرائیں گے کہ ان کے نام کا غلط دور پیوک کیا گیا ہے وہی بھیجنے والے نے اس پتر کے ساتھ اپنی ایک پہچان پتر بھیسی ہے مداتا پریچے پتر اس کی ایک پوٹو کوپی میں پانچ نمبر لکھے ہوئے ہیں آمندیب سنگھ نام ہے پیتا کا نام گیان سنگھ عمر پچیس سال ہے اور جلہ کرنال کا اس میں پتہ لکھا ہوا ہے ساب ساب اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ انیس سو چوراسی میں بھینکر قتل عام ہوا تھا سکھ دنگا ہوا تھا اور اس کے بعد کملنات کے نام کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت جوڑ و یاترہ کے دوران انہیں گولی مار دی سائے گی اور راہل گاندی ملے گا بم دھما کے اندور کے الگ الگ سپورٹ میں ہوں گے اور سب سے زیادہ راجبارہ کو نقصان پہنچا جائے گا خاصا نقصان پہنچا جائے گا رازبارہ کے یعنی ٹارگٹ رازبارہ بھی ہے نومبر ماہ میں اتنے بم بسپورٹ کیے جائیں گے کہ پورا اندور دہل اٹھے گا اسی میسیج کے بعد سے پرساسن حرکت میں ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے کیونکہ یہ اسامجک ترتو مانا جارہا ہے کہ کسی اسامجی ترتو کی یہ کرتوت ہے لیکن بسے گمبیر ہے کیونکہ راہل گاندی کو بم سے اڑانے کے دھمکی پور ایک موقع پنتری کمن لاب کو گولی ماننے کے دھمکی اور یہ اس وقت دھمکی بڑا پتر ملا ہے جب دو چیزوں کو لے کر سیاست مت پدس میں گرمائے ہوئی تھی بیزے پی اور بیپچ دونوں پہ آروپ پتہ آروپ کا دور چل رہا تھا اس بیچ ایک دھمکی بڑا پتر مل جاتا آج پورے طریقے سے مت پدس میں سیاسی ہلچر کو تیز کر دیا ہے ایک پترک باد الگ الگ سیاسی میں نے نکالے جاتا رہا ہے انٹیلیجنس فیلیر کی بات کی جاری تمام چیزوں کا بسوال اٹھنے لگا ہے پولیس کیا کہنا ہے دس سے زیادہ ان تیم بنا دی گئے گئے چار ڈی سی پی رینگ کی عدیقاری اسے مانٹرنگ کر رہے ہیں پولیس کمیشنر خود کہہ رہے ہیں کہ میں پل پل کی جن کا ہی نکال رہا ہوں اس پیٹ پوشٹ کس پتے سے کیا گیا سی سی ٹی بھی نکالا جا رہا ہے کس پتے میں کیسے پہنچا ہر ایک چیز کی جانچ کی جاری جیسے ہی آروپی پکڑائے گا راسو کا جیسے گمبھیر داروں پر اس پر کاروائی کی جاری ہے کاروائی کی بات کی جاری ہے اور اس پرش کر دیا ہے پولیس کمیشنر نے کہ اگلے چوویس گھنٹے گندر اس آروپی کو گھرپتار کر لیا جائے گا اور آکھیس کے پیچھے مصر کیا اگر مطلیش ابھی دیکھیں تو آپ پردیش میں چناوی حلچل تیز ہے اور مدد پردیش میں انٹری ہونے والی ہے کومیرس کے بارے جڑو یاترہ اور یاترہ کے انٹری کے ساتھ ہی ساتھ جو 84 کا دنگا ہے اس کی آگ ابھی سے ہی سلکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بہرحال بہت بہت شکریہ مطلیش تمام جانکاری دینے کے لئے بڑھتے ہیں آگے جو 34 گھر میں دو ہزار